تماما حبابک مرتبہ دوشی فر محبتنا اللہم سلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلسل الحمد للہ الحمد للہ وکفا والسلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرشدین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْمُكَرَّمِينَ الْمُعَزِّمِينَ أَمَّا بَغَدْ فَأَعُوْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْعُ طَالِبُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمْ قُلْ لَا أَشْأَنُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَأَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْزَلَمَ أَهْلُ بَيْتِهِ صدق اللَّهُ العَزِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حبام ملکِ محبتنا لَاللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ مِلْكِ بَابَازِ بَلَنْ پَرُوا السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَعَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ حضراتِ مُحْترم توجہ فرماؤ انتہائی قبولیت والیاں گھڑیاں آلِ نبی اولادِ علیدہ آستانہِ سیدو شہدادہ ذکرِ کوئی زبان خموش نہ رہے میرے آقادہ پاک فرمانے اسنو سلاطہ اہلِ محبتی معرفوں میں جدا کوئی محبت نال میں محمد ذات درود و سلام پڑتا ہے میرے آقا فرمے دینے میں صرف سن دائی نیاں پڑن والے نو جان دا بیاں اس اقیدِ نال اس نظریے نال اس یقین نال رب پڑو اسلام جی جی وَالَا آلِقَوَا صَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّا آلَى مَرْتَبَا حُسَيْنَ دَا سلامت راؤ کوشش کرنیں بولنہ اتنا بڑا انتظام آشکانِ غلامانِ حُسَيْنَ دَا سمندر ٹھانٹھا پہ مار دائے جی جی یہ سارا تمام انتظام آشکانِ حُسَيْنَ دَا جمعِ غفیر پھر اتنا بادا بوکے بیٹھنا تے بچوں گولنا آئے ضروری کسے قلندر دی تربیتے کائنا آتے چو اوہی قلندرے جو حُسَيْن دی محبت درس دے وے کوشش کرنیں حاضری ہو جائے آلہ مرتبہ حُسَيْنَ دَا 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 اے میری تو آڑی گل نہیں ہے تیرے تو میرے آقا نے کدھی 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 سینے تے لٹا کے کدھی لب چُسا کے کدھی کندھے آتے بٹھا کے کدھی حتھاں تے چا کے کدھی زمانے نو بکھا کے اے ہی دسے آئے آلہ مرتبہ حُسَيْنَ دَا آلہ مرتبہ حُسَيْنَ دَا مرتبہ حُسَيْنَ دَا میرے حُسَيْن دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں ہے تو آڑی کیا بات ہے بھائی سلامت رو میرے حُسَيْن دی نانی ورگی کسے دی کسے دی نانی کوئی نہیں ہے میرے حُسَيْن دے باپ ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں ہے اے پورے ملک دا مجمہ اے ورڈ دا مجنمہ جی جی کھینہ کی چاریاں پتہ پہ لگ دائیں کسے کامل دا ہاتھ سر تے جی 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 تو آڑا بیٹھنا پہ دس دائیں تو آڑا سننا پہ دس دائیں تو آڑی توجہوں پہ دس دیں اے تمام انتظام پہ دس دائیں انانو کسے کل اندر دس آئے جو حُسَيْن کیا ہے بسم اللہ کرا ہونا اگلے جملے تے میں نو میند نکرنی پہنیں کیونکہ تو آڑی تربیہ تھی انجھو گئی ہے سبحان اللہ ساریان مبارکوں میں کسے لاج پال دے لار لگ گئے جے کینہ کی چاریاں میرے حُسین دے باپ مر گاں کسے دا کسے دا باپ کوئی نہیں ہے سرکار کل اندر دے قدمات آتھرہ کے اگلا جملہ تو آڑی تریں پہنچانا چانا میرے حُسین دے دا دے ورگاں کسے دا 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 کوئی نہیں ہے واہ واہ سبحان اللہ میرے حُسین دے علی اکبر ورگاں کسے دا پتر کوئی نہیں ہے اور ایک واری گوائی دے وہ میں فضائل چھوڑیں لگا جو میں حکم تعمیل کراں آلہ مرتبہ حُسین دا 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 مصطفی حُسین دے مصطفی حُسین دے مجتبہ حُسین دے امبیاء حُسین دے بابا مرتضی حُسین دا بابا مرتضی حُسین دا آلہ مرتبہ حُسین دا آلہ مرتبہ حُسین دا میرے بھائیو بزرگو دوستو جتے تائیں میری آواز جان رہی توجہ فرماؤ میں نہیں جان دا تُس ہی نہیں جان دے جی جی زید بکر نہیں جان دائے صرف اللہ جان دائے اللہ جان دائے صرف اللہ جان دائے آخری بندے تائیں توجہ فرماؤ اس عظیم تک کریم بارگاہ اقدس دوچ بیٹھ کے جناب تھائیں ایک جملہ پہچانا چاریاں اللہ جان دائے جو حُسین کس منزل دا نامے اللہ اللہ حُسین کس مرتبے دا نامے حُسین کس بلندی دا نامے حُسین کس انچائی دا نامے میرے وال توجہ فرماؤ میں صرف ایک اشارہ کرنا ہے جی جی قلندر دوران دی بار گانچ بیٹھے نے سبحان اللہ اے تھے سبا کی محبتان دا اے تھے سبا کی عشق مصطفیان دا اے تھے محبتی محبت اہلِ بیت اے تھے سبا کی حضرت امامِ حُسین علیہ السلام دے پیار دا اور میرے والوے کو سرکار مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھا رہے نے سرکار سجدیں دے اندر جی جی پشت مبارک تے حُسینے میں فیر دوران رہے ہیں حضور سجدیں دے اندر حضور سجدیں دے اندر پشت مبارک تے حُسینے ہاں 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 دسنا چا رہے ہیں حُسین کس منزل دنا میں میرے والوے کنائے حضور سجدیں دے اندر سجدار نماز دی میراجے نماز مومل دی میراجے حضور خود صحیب مراج نے تین میرا جاند تھلے حُسین اُتتے سائیاں دے ہاتھ اٹھ گئے نے ہاتھ کھڑا کر کے سائیں میرے داد دے رہے سبحان اللہ تین میرا جاند تھلے حُسین اُتتے اللہ ھو اکبر بچے 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 نباتیاں دے بے نیاد فرمائے میرا محبوب جے ساری امت بکشانا چاندے ہو تے پھر ساری رات جاگو جے ادھی امت بکشانا چاندے دے پھر ادھی رات جاگو جے چوتھائی حصہ امت بکشانا چاندے دے چوتھائی حصہ رات جاگو اللہ ھو اکبر رحمت اللہ العالمین محبوب نے بسترائی لپیٹ چھڑیا اے تھے حصیاں دی تا گالی کوئی نہیں نا مولا میں ساری امت بکشانا چانا پھر سرکار جاگے اتنا جاگے بس دے رو اینج جاگے بے نیاز نے خود فرمائے سونیاں ساری رات نہ جاگیا کر عبادت کچھ گھٹا دے بھائی میری بولی دی سمجاری سارے عبادت گھٹا دے عبادت گھٹا دے عبادت گھٹا دے تُسا میرے والویکھنے تے سائیاں دے چیرے دی زیارت کرنی لطف لینے بے نیاز فرمایا میرا محبوب عبادت گھٹا دے جدہ حسین آیا نانے دی پوشت تے اللہ فرمایا عبادت ودا دے ودا دے سلام 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 ودا دے ان عبادت ودا دے ان عبادت بسم اللہ کرام ان عبادت ودا دے ان عبادت ودا دے ان عبادت ودا دے ان عبادت ودا دے کیوں تیری پوشت تے حسین خوڑے اندازہ خود کرے آدھے منزل کے آئے حسین دا مرتبہ کے آئے دے وہ گواہیت میں بات گلے چلا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا سلامت رو سائیاں کل دعا لے دے ہویا اے پہلے پیر بھائی تو لے کے آخر تک تسی نامی بولو میں نو کل اندر دا فیض نظر آرے میں حضور گنجے شکر زہد و لمبی آدے قدمہ چرین والا جی فیض نظر پہ ہوندائے اگلا شیر جگ دا ہر پلید بھی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا 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 اللہ اکبر توجہ کرنی دوستان دا حکم دوبارہ پڑا لیکن ایک بات جینچ رکھ لو دل تے لکھ لو جتے تائیں میری آواز جا رہی پوری ورڈ دے اندر میرا خطاب سنے آ جا رہی ہے جے کسے نو اس گلدہ یقین نہ ہوئے آ جاوے آستانہ آلیا خاکی شاہ سرکار تے آپ پہ آکھے گا نام رہ گیا نام رہ گیا حسین دا 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 جگ نار ملید وی مٹ گیا یزید وی نال کچھ مزید وی نام رہ گیا حسین دا 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 دین دے خیال نے چھوٹ چھوٹ بال نے بی بیا وی نال نے تُرے آقا فلاہ حسین دا دو کو کھتھوں پ RUS شبیر چاہے تیوچ کربل دے میدان ایک کاش مہا شہریاں والا دوجہ سونیاں دا سلطان ایک کاش مہا شہریاں والا دوجہ سونیاں دا سلطان سنبھل کے سننا اگلی لائنوں کاش مہا شہریاں والا دوجہ سونیاں دا سلطان قرآن اکبر نو چیندیاں ڈیل لگ گئی پیو بھڑڑا پتر ڈیل لگ گئی پیو بھڑڑا پتر جوان دا محرام ڈیل لگ گئی پیو بھڑڑا پتر جوان دا سلطان ڈیل لگ گئی پیو بھڑڑا پتر جوان دا سلطان ڈیل لائنوں کھے رنگ دے وچ شارت گرم تو ڈیل لائنوں کھے رنگ دو لا حصول ڈیل لگ گئی پیو بھڑڑا پتر جوان دا سلطان ڈیل لائنوں کھے رنگ دیا سلطان ڈیل لائنوں کھے رنگ دو لائن ڈیل لسلطان ماں چمین لگی مو بچڑے دا تصویر نظر نا آئی نودہ دن گزریا رات دادی عدیرہ دوے لائے میرے حسین سارے خیمیں آچو ہوکے یک با دیگر نکلن باہر جدہ آخری خیمیں تو باہر نکلے انجلہ گدائے جویں میرے حسین دی کمیز مبارک کسے پچھوں پکڑ لائیے جدہ پچھے پرتیج کے ویک آئے قیامت دا منظرے میرے حسین دی چھے سال دی دیئے رو رو کے آن دی پہی آئی وہ بابا پتر دھیر پیار آنے جنان واری واری ملی آئے میں دیا وست رو بھائی وست رو میرے حسین فرمے دن رونا رات عدھی گزر گئیے سانجا بھائی سمجھا رہی سارے ہیں نو سانجا سانجا علی اکبر دی ازان دا ویلا قریبے سانجا مطا کال تین کوئی نہ سمجھ دے سلامت رو سلامت رو میں تے لفظ بدل کے آنکھا سانجا میری دی سانجا مڑ شام دے زلدان تائیں تیری آنکھ نہیں لگنی ہے جوان رو پہ بچے رو پہ قبولیت دی مور لگ گئی سبحان اللہ اے ہی مرشد کامل دی تربیت ہے میری حسین فرمے دن رونا سانجا بابا ایک ہماری ستیا ایک ڈرونہ خواب وکیائے اس میں لے دی آنکھ نہیں لگ دی پئی میری حسین فرمے دن خواب دس کیویں کی آئی تو سیون برداشت کر سکتے نیت میں پڑا اے شب اے شور دے دو جملے پہ پڑنا خواب کیویں کی آئی ما سو ماں کدھی باپ دا سیر چم دیئے کدھی باپ دے رکھ سار چم دیئے کدھی باپ دیاں زلفان تے ہاتھ چم دیئے اوڑ دیل تے ہاتھ رک سننا ہے کدھی باپ دے گردن چم دیئے جی جی سمجھ دے پہنے جویں دیاں ما پہ آنال پیار کر دیاں نے ما سو ما رو رو کے آن دیئے وے بابا میں خواب وے کے آئے کھولتا دریائے وے جنرہ باپ لڑیا جا اللہ اکبر میں خواب وے کے آئے میرے ویرالی اکبر نو برچی لگ گئی ہے میرے حسین فرمیدن رونا سو جا بابا تیرے سیند بغیر سو نئی سکنیا میرے حسین نہ دری مگوائی نہ کالین چٹائی جمیں کھڑی آن ریت یوں میں لیٹ گئے دینو سیند لٹا لے آئے بچی باپ دے سیند سو گئی ہے اوڑ میں توڑے کل پوچھنا جیڑی بچی داس دی را باپ دے سیند بغیر نہیں ستی دس سو یارہ دی رات کتھے ستی ہو گئی وسطے رو بھائی وسطے رو سلامت رو رات مک گئیا جا گیا دس دا دن فجر تلے کے ایس ٹائم تائیں غلامہ بابا صاحب باند بطیج بھائی سب شہادت آو گئیاں آخرت آ گئی واری میرے حسین دی میں حکم دی تعمیل پیا کرنا جو ہی تیاری فرمائی میرے حسین گھوڑے دے قریب آئے نے سواروں لگے میں کوئی گالیاں دا گئیے چار چفیرے ویکی آئے سیدیاں چیخاں رون دی آواز خیمے مچ گئیے اے بین برداشت نئیں کر سکتی آئی بھرادا رون اللہ اکبر کوئی بین ہوئے او بھرادیاں تکلیفاں بھرادے دکھ برداشت نئیں کر دیئے اللہ اکبر جدہ بلتے علی تاک رون دی آواز پہنچیئے اے چھیاں کناتاں دے اندر گھوڑا حسین دا چھیاں پردیاں دے اندر بی بی کریب آئیے ویویر رویاں کیوں ہیں اللہ کرے سوڑ لو میں حسین دیرمانگی پہ پڑناں میرے حسین فرمیدن مان جائی رویاں اے سواستیاں میں جدہ سواروں وہاں عباس لگام پکڑیاں اکبر اکاب پکڑیاں کاشم سہارا دے ویاں خون کوئی نہیں رہ گیا رویاں دے سواست پہ آ بینتے علی فرمے دیاں نیویر رو نہیں میں علی دی بیٹیاں میں عباس بھن جانی وستی رو بھائی وستی رو اکبر دی ڈیوٹی میں دے نیاں کاشم دی ڈیوٹی میں دے نیاں بین بھرانو سوار چکر آیا ہے اے تا تسی بین دی ران دے لے نا کہ بین بھرانو شگنات خوشنیاں دے سیرے بن کے تا سوار کریں دی اے موت واسطے تیار کر کے سوار کر آیا تا صرف علی دی بیٹی دا کام اے کسے دی باس دی بات کوئی نہیں میرے حسین سوار ہو گئے ہون دی پہیاں روان گئی میرے حسین دی الویدائی سلام گھوڑے نو حکم دیتا ہے ٹورن دا گھوڑا ٹورے آنے میرے حسین دی داڑی مبارک ہنجواں نال بھار گئی فرمایا گھوڑے آ ٹوردہ کیوں نہیں اے دو رکیہ جدہ میرے نانے دی شکلوانا لالی اکبر پہ جانگا رکیہ کیوں ہے اے جان مارا سرچ جھکا ہے میرے حسین دی جھکے کھوڑے دے اشارے والوے کے آئے کہ آمت تو گھاٹ گل کوئی نہ آئی میرے حسین دی چھے سال دی دی گھوڑے دے پہر نپک بیٹھی رو رو کے آن دی پہی آئی بابا نا جاوی میں یتیم ہو جانساں کوئی نہیں جدے سینے تے سمڑ آئے اللہ اکبر اے درد بھریاں گلہ مصومہ پی کر دی آئی میرے حسین گھوڑے تو تھلے تشیف لے آئے اس دینوں لے اچھا دیاں دا پیاری وکھر آئے دیاں دی محبتی وکھری ہے اللہ اکبر میری باتنا لیتفا کروگے دیاں نکییاں اویڑ دیاں وڈیاں اویڑ دیاں پیکے بھوےت اویڑ دیاں سارے گھر وچووویڑ دیاں امیر گھر وچوووویڑ ایک جیب گھر وچووویڑ بابنیں نیڑے اویڑ بابنیں دور وستییاں اویڑ جشتا یہ مرن لگیاں دیاں راہ جاندی آنے دھی دے دل دے میں چھے اے دوی خیش آتاں دیاں نے آ دیئے جے جیندی رہی پیکی عید ملشی جے مر گئی پیکا کفن ملشی ایک قسمت آئی حسین دیاں دیاں دی ایک مدینے روندی رہ گئی ہے ایک خیمے روندی رہ گئی ہے جی جی ایک مدینے رولوں کے آدی آئی میرے مان موک گئی میری پیکی عید موک گئی ہے ایک خیمے پہی روندی میرے حسین دین لے اچھا فرمیندن رو نہیں مانگ کی مانگنی ہے ماشوما ننے ننے ہاتھ بان کے آن دیئے دی ایداج نئی مانگ دی بابل تو تے بس کرتی عرض شوالیں تو ٹوریا وینائے چوپ کر کے کہیں پچھنا سادہ بس دے رو بھائی بس دے رو نا لے ماشوما رو رو کے آن دیئے بابا شام دی مرزل اوکھیے کہیں وینہ ساٹھے نا لے بس ہکا گال میرے سیرتے ہاتھ رکھے دس چاکنو لوگ یتیم آدن بس دے رو بھائی سلامت رو میرے حسین پاک دیدے سیرتے ہاتھ رکھے آئے تو ساتھ توجہوں نہیں کیتی ہیں میرا دل لاندھائے فرشتے آدھے آن مولا ہون حسین دا ہاتھ دیدے سیرتو تھلے نا یاوے اللہ اکبر دیدے سیرتے ہاتھ رکھے میرے حسین فرمیدن ہاتھ سیرتے رکھ کے شاہ فرمایا تے ہون رو نا زارو زارے ان پھپیاں بھینہ نال تے ریعت نال آبید سردار اللہ اکبر بھین تے بھرادا پیار وی بڑا عجیب بینہ نکیوں اوہین بھاویں بڑیاں اوہین جی جی ہر میلے ویرانو ایک کے جیندیاں نے سوک ملن بھراوانو دوک بینہ نو بھول جان دینے خوشیاں ملن بھراوانو جی جی خوش بینہ دیاں نے اللہ اکبر معصومہ ننے ننے ہاتھ بانکیاں دیئے ڈاٹے بار چوائے نیویر میں دیکھو اوہ تے اگے سخت بیمارے تے کس وچڈائے گل موک ویسی اللہ اکبر میرے حسین دین اچائے بیند حوالیں کیتائے تگیدہ فرمایاں الودائی سلام کیتا آخری نصیتہ وسیع کیتیاں مسلمانوں ایو وقتا جو حسین خیمہ چھڑی آئے آئے نے میدان چھے اللہ اکبر جدا میدان تشیف لے آئے آدھے آپ نے پھر ایک مرتبہ حجت تمام کیتی ہے خطبہ رشاد فرمائے عیت انتہائی توجہ طلب جو دو جملے سن لو میرے حسین فرمے دینے اوہ یزیدیوں اوہ کوفیوں اوہ شامیوں اوہ جھوٹے اوہ دگا بازو تشاں ظلم دی ہاد کیتی ہے میرے ویر غازی دے کاتل تشیف اکبر دے کاتل تشیف اشگر دے کاتل تشیف میرے مہمان میں زبانہ دے کاتل تشیف پانی باند کیتا تشیف بھائی پوری توجہ کرنی ہے میرے حسین فرمے دینے میں سارے لو جملت ، لو جملت لو جملت ، لو جملت لو جملت ، لو جملت earliest بھائی پوری توجہ کرنی ہے لو جملت ، لو جملت ، لو جملت لو جملت ، لو جمحہ خروج رکانی� حضور قبلہ سائید و سادار آل نبی اولاد علی سائی مخدوم محمود مستوار قلندر مددہ ذلہ علیہ اللہ اپنے لمبی عمر اطاف فرمائے ایس آس تانے تو جڑا فیض ہے وہ ڈریکٹ کربلاد ہے ماسٹر تیکس ہے اللہ نسبت و انہوں مبارک ہوئے اے جڑے لبیک یا حسین کسی نعرہ لارن ہے نا اے سبت پہلے نعرہ لائی شہنشاہ مملکت وفا حضرت غازی عباس علمدار اے جدوں سے نا اس لی حکومت صدام دی عراق تھی انہیں تمام زیارات بند کروا دیتی ہیں پھر کوئی مجبوریاں بنی ہیں انہوں اپنی کوئی کوئی سیاسی مسئلہ نظر آئے تو اس زیارات کھلوا دیتی ہیں آؤ زیارات کے جدہ لوگ آن لگ پہنا حضرت امام حسین علیہ السلام درہو دایا تارتے انہیں مکانہ دیا چھتاں تے سپاہی تے فوج ریفلہ دے کے کھڑے کرا دیتے ہیں جیڑا اندر آوے اسے انہوں اڑا دیو جیڑا زیارت واسطے اندر آوے اسے انہوں اڑا دیو اے سلسلہ چلدا رہا ایک سپاہی اوہ تھلے اترے ہیں نا چھتتے ہیں اوہ دیکھوڑو راؤن اوہ گولیاں مک گئیں ریفل گئیں تھلے کے بندہ کھڑے حضرت امام حسین علیہ السلام دی زری مبارک دے سامنے پانچ چھے سال دی بچیوں دے نہ آلے اوہ جدہ اس فوجی دیا گولیاں ختم ہوئی ہیں نا تو وہ ریفل دے گئے کہ چھوڑی جی لگ گئی اندھی اوہ سو صدی کر لے آندہ ہاں بھئی میں تو انہوں قتل کرنا ہے میرے کوڑ گولیاں مک گئیاں تو انہوں قتل کرنا ہے بچی آن دی نہ کر قتل کیوں کرنا ہے اوہ سا کیسے ہیں حضرت امام حسین دے اے زیارات تے کسوں نہیں آمان دینا بچیوں نے ہاتھ بد دے چھڑ دے میرے باپ نو اللہ اکبر اوہ سا کیاں تو دس مہینو تے نو پتہ ہے حسین کدے سامنے زیبہ ہویا سا کدے گینے بھئی حسین کدے سامنے اوہ سا کیا ستر قدمات بہین وین دی رہی جی جی حسین دی دی فکفی دے نال لپٹ کے وین دی پہی آئی اوہ میرا باپ زیبہ پہ ہوندہ ہے اوہ سپاہی آندہ ہے میں آج فیرو تاریخ در آنگا حسین دی قبر انور دے سامنے ایک دھی دے سامنے باپ نو قتل کر آنگا جدہوں سے گل کیتی نا تو اوہ سو چھوری لہرائی مارن آستے تو بچی روئی رو کے آن دی حسین واسطہی دھی دے رواندہ میرے باپ نو بچے تسی تھوڑے بولے نے روزہ حسین وچو ایک آواز نکلی کوئی ہے جیڑا آج میرے سامنے شدین و یتی مومن تو بچاوے غازی دا روزہ کمبیا روزہ اباس چو آواز آئی لبیک یا حسین سلامت رو لبیک یا حسین دی آواز گونجی نا غازی دے روزہ وچو اوہ جتنیاں فوجان بندوقہ ساٹھ کے نس گئے جتنیاں ساٹھ کے نس گئے کوئی شپائی نظر ہی نہیں آیا ہے یہ نعرہ شبت پہلے لائے ہی حضرت غازی عباس میں ہے اللہ اکبر لبیک یا حسین اللہ اکبر میرے حسین فرمے دینے جے میں نوں نہیں پہچان دینے کوئی گال نہیں ہے آفر میں دینے آج دس مہرم دا دینے جمع دا دینے پچھلا ٹائم میں میں صبح تو ہونتا ہی تھاک گیا لاشاں ڈھوڑھوک پر شکوا کوئی نہیں ہے راب دی بار گائچ واہ حسین تیرے سبرانو سلام شکوا کوئی نہیں ہے میرے حسین فرمے دینے میں نوں نہیں پہچان دینے کوئی گال نہیں ہے تُسھی جدا کلمہ پڑھ دے اوشدی دستار پہچان لو میرے شرطیں تو آڈے نبی دی پاگے سیرا فیس پاگے دا حیاء کر لاؤ میں پترہ بھی رامہ دے قتل چھڑ دے اللہ اکبر لیکنو بغیرہ تزہنان بغیرہ زمین آئین بہ دائر ٹردے پھردے ودی آئین مردہ آئین اُنا کے حسین دو حرفی گالیا بیعت کھار یا لار کئیاں دینا دی بہ دائر بھوکتے پیاسے پترانتے بیراماتے سجنا دیا لاشاں ڈھوڑو کے تھکاویا سینیاں دے جی جی اس دے باوجود جی سلسلہ لڑائی والا شروع ہے میرے والوے کھڑا ہے حسین پہلا حملہ کی تائے اے شامیت کوفی اگے لگ کھئے اے جو دوڑے نے جو میں شیر دے اگے بکریوں جا دیا اے جو دوڑے ہیں اے جو دوڑے ہیں اے حسین نہیں لگ دائے نجف والا علی آگے آئے سلامت رو پہلا حملہ سوڑے ہیں سیدہ پہلا حملہ اے جو دوڑے ہیں کربلا اے مولا تو کوفا نوے کلومیٹر دی مسافتے پہلا حملہ کی تائے اے جو دوڑے کوفے دیا دوارا نال جا لگے بے پناہ یزیدی فننار بے پناہ کوفی فننار جیڑے پاسے سیدہ حملہ کی تائے الامان ہزارہ دی تعدادے چھے یزیدی فننار میرے حسین لڑ دے پہنے جی جی یک دم آواز آئیے حسین نماز دا وقت ہوگے آئے جوئی ازان نماز دی آواز کرنے پہئے سیدہ تلوار نے آمیت چپائئے گھوڑے تو تھلے اترائے نے اللہ اکبر نماز دی تیاری کر لئے آج جتنا بھی کوئی بڑا نماز ہی ہے جتنا بھی کوئی بڑا تہج جت گزارے اینج نماز کشے تو نہیں پڑی گئیے جوئے زہرہ دے لال پڑی ہے بلکہ میں تے عرض کر داؤں نا نماز نو اینج نہیں کہیں پڑیا تے جوئے پڑ گئے بھین بھی جائے شبیر پڑی ویچ تینا دے رسیاں ویچ آن دی مائے شبیر پڑی میرے حسین نماز دی تیاری کر لئے میرے بھائیو بزرگو دوستو توجہ فرماؤ ایو وقتا میرے حسین دی شہادت دا ایو دینا میرے حسین دی شہادت دا نماز دی تیاری کر لئے جی سمچ بے پناہ زخمیں اتنے زخام زخمہ دے ویچ زخام اللہ اکبر نماز بھی تیاری ہو گئی ہے میرے حسین نماز شروع کر لئے ایک ہزار بندہ آئے قتل دے را دے ناڑا کتنے بندے ہزار بندہ حسین نماز دی تیاری پہ ترگا جی دے جی دے تے میرے حسین دی نظر پین دی گئی او دے او دے حتھو تلواراں ڈگ دیا گئی اے ہن پتہ لگ گئی جنہ نو فیض کربلائی چو ملدہ او قلندر ہی بندہ ہے تے اے قلندر دی نگاہ دا فیض ہے جی دے جی دے والویک ہے ہزار بندے دی تلواراں ڈگ پین اے شرم ساروں کے واپس سوچ رہنے کنو بھیجئے جاکے سر کلم کرے ایک عیسائی قدر دی طورتے گزر رہے ہیں کولوں میں پوری توجہ چھا مانگا عیسائی گزر رہے ہیں سر راہ انہوں پھڑ کے لے آندا تن کو جی نام دیسائیں او جی دے بندہ سجدے دی حالتے چاہنے زخمنالچور چورے او دا سر کلم کر کے لے آندا انام دیسائیں تلوار اسلیلی عیسائی آگیا جدہ میرے حسین دے قریب آئے انہیں تے حب دے چیرے انہوں ویکھے تھے سر تو پہر ہوں تے کپ کپ ہی تاری ہوگئے رو کے عیسائی آندا ہے صرف اتنا داست چاہتے نبی ہیں یا نبی دہ پتر ہیں بس اتنا داست چاہتے عیسائی پہچان لیا ہے عیسائی پہچان لیا ہے میرے حسین نے فرمایا میں نبی دہ پتر ہیں اسے کے پہلے میں پھر کلمہ پڑھا کلمہ پڑھے سوا تلوار لے کے یزیدیاں دے گیا مقابلے پانچی یزیدی مارے خود بھی قتل ہو گیا تو جدہ قتل ہویا نا تو ڈگن لگا عیسائی اے او تو کلمہ پڑھے آئے او تو کتل پہ اندائے حالی نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتی صدقات و خیرات نہیں دیتے میں انہوں سمجھ نہیں لگنی ساڑے لوگاں دی وہ حسین نو سمجھ دے کے آنے اے سالی کچھ بھی نہیں کیتا او تو کتل ہو گیا جدہ زمین تے ڈگن لگا نا تو میرے حسین الینج ہاتھ کھڑا کر کے اندر گواہ رمی گواہ رمی میں تیری محبت اچھ قتل ہو یہاں والا جپال سیدہ فرمایو بے فکر ہو جا میں جنت اچھ پیر پچھے رکھا گا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ اچھ پیر لے ہو گا واہ واہ وَسْفِرُو اے آستانا اے اکدستا قیامت آباد و شاد رہ جتہ حسین ہے اوہ ہی زندہ لوگ نے جی اے گال دلتے لکھ لو اس پیر خانے تو اس آستانے تو سبا کیا ملد ہے کوئی شیعہ سنی وابی دیوبندی نہ 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 صرف بندہ بڑھنا ہے بسم اللہ قلندر دی بارگاہ چاہو تے صرف بندہ بڑھنا ہے اچھا میں پہلی باری ساستانے تھے ذہ نصیب ذکر حسین کرنواستے حسین پاک دی اولاد دا دروازہ سخی ہے یہ سید ہے ہی سخی اوہ سید اندہ ہی سخی ہے جی 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 سخی ہیں دے بوئے تے آیا بیٹھا اے تھے جیڑا سباک ملدہ نا اے نہیں سباک ملدہ وابی ہو جا شیعہ ہو جا سنی ہو جا دیوبندی ہو جا نہ نہ اے تھے سباک ملدہ بندہ بانے جی 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 کی بانے بولو بولو کی بانے بندہ بانے بندہ بانے پتہ ہی بندے دا مقام کی ہے فرشتے تھلے بندہ اتے جی 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 فرشتے تھلے بندہ اتے آرش تھلے بندہ اتے بندے دے پیرانا لگنوالی جتی اتے فرشتے تھلے تے جدہ بندے نو فرشتیاں دیکھے نا تے فرشتے پہ آکنی یا اللہ سانوں میں بندہ بنا جس بندہ بنن دی خواہش فرشتے کر دینے حضور خاکی شادی بار گیا چھو او بندے بنائے جاندے چھو او بندہ بندہ جی 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 بستروں بھائی میں نے حکموں کے بھی لفظ دوبارہ آکھو اے بندے دا مقام ہے اے بندے دا مرتبہ ہے فرشتے تھلے بندہ اتے بندے دے پیرانا لگنوالی جتی اتے فرشتہ تھلے جتی دے تلے نا لگنوالی مٹی اتے فرشتہ تھلے کائنات ساری بندے دی غلامی واسطے بنائی گئی ہے بندے نو سردار بنایا گیا ہے او جی رگل میں پہ کنن بھی بندہ بان او بندہ ہی یہ تھے بندہ ہی مہدی وضاعت اچھ نہیں جانا چاہتا بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں انو بندگی نظر آ رہی ہے جی 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 ہون اللہ کرے میری بات دیشم میں شائعیں دے قدمہ دے ہاتھ لاکے شائعیں میرا خصوصی توجہ فرمانگے میں اگلے جملہ عرش کرنے گا میرا سفل سائی والتوئی تھے تا ہی پورا ہو جائے گا میرے لویکھنے اے تے شائعیں دا فرمانے بندہ بانے اے دے راتی بندہ ہی بڑھائیں دے اے نا دی ڈیوٹی بھی دے راتی بندہ ہی بنا منا بندے نو بندہ ہی بنا منا بندے نو بندہ ہی بنا منا زینچ رکھو آج دس محرم الحرام دا ایک خصوصی جملہ میری محنت سارا مضمون استے اندارے آخر تک درویش نظر آ رہینے اللہ اکبر بندہ بندگی نالے بندہ بندگی نالے آخری بندے تاہیں بندہ بندگی نالے بندگی زندگی نالے تے زندگی حسین تے زندگی جلد! تے زندگی ڈیوٹی تے زندگی ڈیوٹی تے زندگی ڈیوٹی میری ڈیوٹی ڈیوٹی زندگی حشین بسم اللہ او بندہ زندہ جتے ویچ حسین او بندہ بھاویں مزارے چے بھاویں بزارے چے سلامت رو یاد میں لگل کرلیس ہزار بندہ عشائیہ مسلمان ہوگے کسی دیجورت نہیں پمدی پہی جو قریب جائے تو جا کے سر اکدس جسم تو جدا کرے میرے بھائیوں بذرگوں دوستوں توجہ فرماؤ ایک آخر تے جے ضروری سمجھ دینے تو دھا نام چاواں کتہ آیا اے میرے حسین دے قریب آیا اے میرے ہاتھ بھائیوں دے پہنے میرے حسین زمین کربلہ تے لے جو آئے اے بے غیرت آیا اے اس حسین دیا ظلفہ میں جہات پایا ہے اللہ اکبر کھچنا شروع چکی تش لفظ کا سختین پر ان میں کی کرا اچھی جگہ تُو کھیچ کے تھلے لائی جا رہے اے نیویں جگہ تے آن دائے میں مرضی نال زبا کرسنا کوئی ویکسی نال اے کھیچ کے لائی جا رہے اے نیویں جھکی جگہ وال میں پڑ لے آئے تُو سن سن لے آ ایک مرتبہ میرے حسین دی پاک اممہ حسین دیا ظلفہ میں جھک کنگی پہ پھیر دی آئی اے کھوال حسین دا ٹوٹ گیا ترائے دے ما رون دی رہی میرے حسین دے ظلف دا اے کھوال کنگی نہ لڑکے ٹوٹیا میرے آقا نے مدینے دیا عورتہ بھلایاں فرمایا جاؤ میری فاطمہ نو دلاشا دے ہو حسین دا ایک بار ٹوٹائے تین دینوں گینے ماروں دی پہیے اللہ جانے جتا خنجار دیاں ضربان لگ دیاں رہیاں مانک میں برداشت کر دی رہی بین سامنے کھڑی ویندی رہیے اے شمر بھی غیرات نے اچھی جگہ تو کھیچکیں لے آنا ہے تھلے نیوی جگہ تے اے بلتے آلی ستر قدماتے کھڑی آنے او دانا میں ٹل آئے زینبیاں جدہ حسین جھک کی جگہ تے آئے بین دیاں کھاں تو وہ جھلو گئے بلتے آلی لہ جائے علی وچفر میں دیاں نے زمین اچھیوں میں وے کھاں میرا ویر کہ میں نماز پہ پڑ دائے زمین حرکت چاہیے اچھیوں یہ میرے حسین فرمے دنے زمین نانا بینہ دے دیل تھوڑے جڑیاں بینہ بیرادہ ہلکا جہاں بخار برداشت نہیں کر سکتیا نے او بین خنجر دیاں کھٹیاں ضربا کیوں برداشت کرسی ناوے کے زمین جھکی ہو گئی ہے پھر بلتے آلی نے فرما زمین اچھیوں تین مرتبہ انجھویا ہے جدہ تیشنی مرتبہ زمین نیوی ہوئی ہے بلتے آلی فرمے دیاں نے میں بیر زمین نوہ خوچی ہوئے تے تو پڑ نماز میں تیری نماز دیاں گوائیاں کو فیتے شام دے بزاراں درباراں میں چھ دینیاں نے اللہ اکبر زمین اتے ہوئی ہے اے شمر بے غیرات جی جی ہاتھ دے میں چھ خنجارے میرے حسین فرمے دنے پاسے ہاتھ میں سجدہ کنا میرے حسین اپنے آپنوں سمیٹے آئے سجدے دنے سر پہ رکھ دینے زبان تے لاب جان اللہ میرا سجدہ قبول کار آوازے کدرتا یہ حسین مانگ کی مانگنا سیرے سجدے چھ باد چھ رکھنائی پہلے مانگ مولا میں نے کمی کوئی نہیں ہے سب کچھ میرا آواز قدراتائی مانگ جملہ فیرہی تے پڑھا میں مانگ درویش بیچنے دیل کردہ پہ ابھی میں جملہ پڑھا چاہتا مانگ آواز قدراتائی حسین مانگ مولا کوئی نہیں طلب ایڈا بے نیاز حسین کوئی نہیں طلب آواز قدراتائی حسین اکے میں مانگ داریاں تو دینداریاں تو بندہوں کے انکار نہیں کیتا بندہ ہوئے سے نہیں تا میں کہے پڑھ گیا بندہ تو بندہوں کے انکار نہیں کیتا میں مولاوں کے اندھار کی میں کرساں مانگ اچھا مولا تیرے حکم دیتا میل پہ کرنا تو میرے کل منگیا علی اصغار اوہ تے حالی مانو ماں یہ نہیں ساتھ سکتا میں ہتھاں تے چاہ کے پیش چکیتا یہ نہیں آکھیا کیوں مولا تو میرے کلو اکبر مانگیا ہے میرے نانے دی شکل والا اے دی امرائی شہر بنانے دی اکبر دی بھین مدین شادی دی اتاں گا رکھی میں یہ نہیں آکھیا کیوں مولا تو میرے کلو کاسی مانگیا ہے میرے بھیرا حسن دی نشانی آئی میں یہ نہیں آکھیا کیوں مولا میرے کلو تُو عباس منگے آئے یہ عباس دے شہارے تھے میں مدینہ چھاڑایا میں یہ نہیں آکھیا کیوں آخری بند تہیں توجہ حسین منگیا کیے مولا ہون مہربانی فرما تو میرے کلو میری جان منگی میں اپنی جان حاضر پہ کرنا حالانکہ میرے نال پاک پردہ دار بیمیاں جی جی دشمن زمان آئے لمبے سفارین ٹانگ موڑے او پاک پردہ دار بیمیاں جڑیاں دیں چچٹیں گھروں نکل کے نانے دے روزے تک نہیں گئی آر اس نے باوجود میں اپنی جان پیش پیا کرنا آخری بند تہیں سنو لج پالی حسین دی مولا تو منگیا میں اے نہیں آکیا کیوں ایک مہربانی اوڑ کریں جے کوئی میرا نال ہے کہ منگی اوڑ تو این آکھی کیوں اللہ اکبر بسم اللہ کنا میرے حسین فرمائے دینے اوہ شمر ہٹ پاسے تھے جڑا میرا مشہ نہیں بسم اللہ کنا جو میں کرنا آیا وہ میں کرنا جو تیرہ کام ہے پھر تو کر جو میں کرنا ہے میں کرنا جو تُو کرنا ہے وہ تُو کر میرے لوے کھو اے سلسلہ چلدہ پہ ہے مریض ہیں تھی اوہنہ ہی اوہنہ اے حسینی دروازہ ہے حسین بھی باہر گئی تا عرش دے مریض ہم دے جی شمر بغیرت ہٹے پاسے میرے حسین اپنے آپنو سمیٹے آئے سجدیچ رکھے سار اے بغیرت ٹھہر نہیں سکے آ حسلہ نہیں کر سکے آئے خنجر دیاں ضربا مارنیاں شروع چکیتیاں نے توڑا دھیان ہٹ گیا میرے پاسوں میں دعا دے قریب آگیا خنجر دیاں ضربا جی جی بین ستر قدمات ویندی پیائی میں عرض کر داؤنا شبیر نو ضربا لگ دیا رہیا تیرہی ویندی ویندی آن دی مائے اے شمار کمینہ والوالا کہ ہون ساتھ عباس 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 بیرا آئے ہون ساتھ عباس بیرا آئے میرے حسین فرمیدن او کمینہ جاننا ہے او کمینے آ میں نو قتل کیوں کرنا ہے اللہ کرے آخری بندے تھا ہی میری بات پہنچ جائے کیوں قتل پہ کرنا ہے اے بے غیرہ تاندھائے لے آئے بدلہ اہد بدر والا لے آئے بدلہ اہد بدر والا تے شفین والی جنگ دائے اللہ اکبر میرے حسین اپنے آپنوں سمیٹھ آئے بارگاہ رب لمیدن دے اندر سر اقدس رکھی آئے ایک مینا سبر نہ کر سکیا خنجر دیا ضربان چلا منیوں شروع چکیتیاں جی جی یک دام زمین حل نو گئیے اندھیر چھا گیا اللہ اکبر حرپا شروع دیا واض جننات رون دیا واض سنے گئیے زرہ کو اندھیر ہٹ آئے سر حسین اے شمر بگیرت دے ہاتھ میں چاہ اے جشن پہ منا دے آئین حسین دیاں دیاں رون دیاں پیان اے بگیرت خوش پہوں دے آن حسین دے بچے رون دے پیشان اللہ اکبر آپ دا سار جسمیں اقدس تو جدا کر دیتا گیا انہا لیلہ وانہا الہی راجیون میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے حسین پاک دا سر اقدس جسم تو جدا کی تا گیا ہو گئیے دیگیر تے جدا دیگیر تھلیے کیفیت کی آئی دے لہے گیا دامیدہ کربل میں چھتے تے آئی دکھاں والی شاہ میں کئی واری رو رو چاہیے بی بی غازی ویردہ نامے کئی واری رو رو چاہیے بی بی غازی ویردہ نامے اون شرط نال ہاں کوئی نا بی را دے جسدیاں تہر دے قریب آئیے رو رو کے بینہ دی آئی چاند گھڑیاں دی مہمانہ ویرون تے کار بیند نال کلا میں دور اوکھیں سفرات دور ویش آئے اوکھیں سفرات جے بچ جاوی دین اسلام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچیوں دس مہر رمضہ دین ایو ٹائمہ حسین پاک دا سار جسم تجھو دا بان جے شہید بطی جے شہید بھائی شہید اگلا جملہ ہے تے اوکھا جے برداشت کرو تے میں پڑا چاں دکھان دا گھارے خیمے آنو اگ لگ گئی اللہ اکبر شام ہو گئیے دس مہر رمضی شام آخری جملہ تے راضی ہو جاؤ شام جو ہی سورج ڈبدا گئے آئے شام ہو گئیے بنت علی فرمین دیا نے سجاد جی بھپی ماں فرمایا میرا لال مغرب دی آزان پار بھپی ماں فجر دی آدان شہیداد آلی اکبر پڑی آئی چاچو غازی اکامت پڑی آئی اسی سارے آجماعت نال شاملوں کے نماز پڑی میں آدان پڑ دینا تکبیر پڑ دیشا کون آکھے گا میرے پیچھے کھڑاؤ کے پچھے سیم آم دے اللہ اکبر سارے وچھڑ گئے بنت علی فرمین دیا نے تو آزان پڑے مسلطے کھڑاؤ علی دیا دیاں تیری اقتدا کر سین اسی نماز ادا کر کے دسنا چانے آئے ساڑا مشن نماز ساڑا مشن قرآن ساڑا مشن اے دین دی سلام تی سب کچھ لٹ گیا سب کچھ لٹوا دیتا اے نماز بچا لائی آخری دو لینہ تے اجازت گھر بار لٹا کے دین بچایا ہے تے جان دا کول جہانے میرے حسین فرمین دینے اے میرے نانے دی امت میں کچھ نہیں مگدہ بس پڑو نماز قرآن اے نا دو چیزان نا خیال لکھنا ہے اے حسین نماز خنجر دی دار تھلے پڑھ کے بچائی قرآن نا زیدی نوکتے پڑھ کے بچائی جہدائیں کی دائیں کوئی قرآن دی تلاوت کر دے جہدائیں کی دائیں کوئی نماز پڑھ دے میرے حسین خوش ہو جان دے کتنا نصیبہ مالوے بندہ جدت حسین راضی ہو جا اللہ اس آستان اکدس نو تا قیامت عباد و شاد فرمائے اللہ میرے سانیوں دی عمر دراز فرمائے سیت و تندرستی عطا فرمائے عمر خضری عطا فرمائے اے لنگر حسین تا قیامت جاری و ساری رہے اے فیضان کربلا تا قیامت جاری و ساری رہے اے ڈائریکٹ نجف اشرف دیئے موران دا لگے اے فیض جڑے تھے آرہے اللہ کرے اے تا قیامت جاری و ساری رہے اللہ میری توانی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا